اسیسمنٹ کا ایک یہ بھی آوچکام ہے کہ یہ بہت ساری پارٹیز کو انوالو کرتی ہے وہ کس طرح سے کیونکہ یہ ایک لمبا سارا پروسیجر ہے جو کہ کہاں سے بہت پیچھے سے پولیسی میکنگ سے اور کاریکلم کی ڈیولپمنٹ سے اور ایویٹنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے لیے یہ اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جبکہ کلاس سٹارٹ ہوتی ہے دیکھئے یا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں لیکن انفیکٹ یہ پیچھے بہت پیچھے سے لنکٹ ہے اور آبیسلی یہ کسی ایک پارٹی کا یہ کسی ایک پرسن کا کام نہیں ہے رادر اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ یو پیپل آر ڈریکٹلی انوالو دینٹ کیونکہ یو آر سٹنگ ایک کلاس روم اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پیپر ہو رہے ہیں ہم نے ایکزیم میں سے گزرنا ہے بہت سارے پارٹیز انوالو ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں آپ کے ٹیچرز بھی ڈریکٹلی انوالو ہیں ان کا بھی ایک طرح سے پیپر ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کا سکول آپ کا انسٹوشن that is also ڈریکٹلی انوالو کیونکہ آپ کے اس کے گریڈنگ کے اوپر ہم کہتے ہیں نا وہ سکول بہت اچھ ہے because اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں تو اسیسمنٹ بتاتی ہے نا کہ ریزلٹس و سکول کے بہت اچھے ہیں تو اس کے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ دریکٹلی انوالو ہیں آپ کے پرنسپل تو وہ جو بھی آپ اور ڈاؤن جانا ہے اس کے سکول کے بات یا اسٹوشن کے بات جہاں بھی بات ہونی ہے your principal has to face that so وہ دریکٹلی اس پرنسپلی انوالو ہیں اور پیرنٹلی یہ چاہے یہ لگے کہ ان کا پیپر کے ساتھ کیا تعلق ہے یا پیپر تو مجھے دینا ہے یا میرے ٹیچر نے لینا ہے but he is also directly involved with that UC procedure and with this process of assessment similarly آپ کے جو آپ کے پیرنٹس بھی جو ہیں وہ دیکھا جائے تو لگتا تو یہی ہے کہ جہاں سیٹنگ ایتا بیک اور ان کا تو کوئی تعلق نہیں but وہ بھی ڈاریکٹلی انوالو ہیں کیونکہ سب سے زیادہ فنننسز ان کے انوالو ہوئے ہوئے ہیں اور ان کی ایک 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 سپیکٹیشن اور ان کا وہ سب کچھ انوالو اس لحاظ سے وہ بھی ڈاریکٹلی انوالو ہیں اس کے اندر اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ جو آپ کے دوسرے ہیں آپ کا بورڈ ہے آپ کے یونیورسٹی ہے یہ بھی ڈاریکٹلی انوالو ہیں انہوں نے پیپر لینے ہیں کنڈکٹ کرنے ہیں یا اور کوئی اس قسم کی جو پارٹیز ہیں جیسے آپ کے وائی وائی لینے آتے ہیں وہ بھی ڈاریکٹلی انوالو ہیں باہر سے آرہے ہیں ہا لیکن اس قسم کے بھی لوگوں کو ہم امیت نہیں کر سکتے جیسے دوز ہوا سیٹنگ وہ بھی اس میں انوالو ہیں بات انڈریکٹلی اپیرنٹلی انوالو ہیں لیکن دیکھئے وہ جو فیس آپ دے لے رہے ہیں آپ نے جا کے ایڈمیشن فیس پہلے دیا اس کے بعد جو آپ نے ایڈیمیشن فیس لیو دے دوز پہلے سیٹنگ دیا تو کلیکٹ دیا اور تو ریسیب دیا اور جتنا بھی اس کا حساب کتاب ہے اور یہ جو آپ کا سارا ایڈیوکیشن کا پروسیجر ہے یہ گھومی اس کے گرد رہا ہے سیمیلرلی جو لوگ آپ کے ایون پیپر آپ کا پبلش کر رہے ہیں آپ کے وہ بھی اس میں انوالو ہیں تو آپ کے وہ انڈریکٹلی انوالو ہیں بڑتے آر انوالو تو اس کو اگر آپ دیکھیں آپ کو بے شمار پارٹیز نظر آ جائیں گی یہ ایک لمبی چین نظر آئے گی کہ آپ کو یہی نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے اور ختم کہاں ہو رہی ہے آپ کے پالیسی میکرز جو بیٹھے ہیں آپ کے کریکلم ڈیویلپمنٹ کرنے والے جو بیٹھے ہیں they are also directly involved اور انڈریکٹلی کریکلم والے تو directly ہیں اور جو پالیسی میکنگ کے والے لوگ ہیں یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کا پیپرز کے ساتھ کیا تعلق ہے but they are also involved with that تو اسیسمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے بہت سارے لوگ کو involved کر لیتی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بھی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ اس میں دیکھیں نا آپ کتنی جگہ پہ کتنے لوگ involved ہیں کتنی آپ اپنی فیس سے آپ شروع کر لیں آپ schools کو دیکھ لیں institutions کو دیکھ لیں پھر آپ کی جو books ہیں آپ کے materials ہیں آپ کی جو even salaries people جو ہیں جو اس میں involved ہیں اس کے اندر پھر جب آپ دیکھئے یہ جو paper publish ہوتے ہیں جو guzzets ہیں publishing سی سائیڈ لے لیں اس کی میڈیا کی لے لیں تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بھی اس لحاظ سے ہے assessment جو ہے تو اس کے اندر بہت ساری parties involved ہیں بہت سارے لوگ اس کے اندر involved ہیں بہت سارے stakeholders involved ہیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی position ہے with the only difference کہ کچھ لوگ آپ کو directly اس کے ساتھ related نظر آئیں گے کو جوگ عراقبا ستے ہیں کہ کچھ لوگ بہت бросہ 6 نسoin آپ рас 2 4 5 5 10 موسیقی